انڈیا سمر ڈیفنس سسٹم ان ایکشن وزیری آزم کاکڑ کی تیم سو بار جنگ کی دھمکی کے بعد ایک میڈیو وائی بہت سے اس وقت جو بھارت کی سپریم کورٹ نے عبوزہ جمعور کشمیر کے بارے میں فیصلہ کیا اس کے بارے میں بہت سے کامنٹس بھی آ رہے ہیں تی آئی خان میں کالی وانڈا کی چوینڈا چیک پوسٹ پر دہشتگردوں کا حاملہ ناکام بنا دیا گیا پولیس کے مطابق ہائے الیٹ ہونے کے بائیس پولیس نے فوری جوابی کا روای کی اور جو حکومتی آفیشلز ہیں یا منسٹرز ہیں امید شاہ سے لے کر آپ کوئی بھی نام لے لیجئے وہی اس بات کا ہی پرچار کر رہے ہیں کہ جی اب نیا کشمیر بننے جا رہا ہے انڈیا کی طرف سے ایک ایکسپیرمنٹ کیا گیا ہے جو کہ بڑا کامیاب تجربہ کہا جا رہا ہے اس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ یہ پہلا ملک دنیا میں جس نے یہ کر دکھایا لیکن وہ کیا سسٹم ہے جس پر ایک ویڈیو وائرل ہوئی ہے اور وہ بھی ایک ایسے وقت میں کہ جب کاکر کی طرف سے ایک دھمکی آئی یہ کہا گیا کہ تین سو بار جنگ کریں گے نمسکو اور دوست جہن دوستے ایک طرف تو پاکستانی دانے دانے کو مہتا جائیں تو دوسری طرف بیکاریوں کو کشمیر چاہیے کیونکہ پاکستان کا فقیر آجم کا کر جس طرح سے بھارت کو دھمکی دے رہا تک ہی ہم بھارت سے تین نہیں بلکہ تین سو بار کشمیر کے لیے جنگ لڑ سکتے ہیں لیکن پاکستان کے فقیر آجم کو یہ نہیں پتا کہ پاکستانی فوج نے جب بھی بھارت کے سامنے جنگ لڑی ہے تب ہی پاکستانی فوج نے سرینڈر کیا ہے پاکستانی فوج کبھی جنگ نہیں لڑ پاتی پاکستانی فوج نے ہمیشہ سے میدان میں سرینڈر کیا ہے پاکستانی کیول پاکستانی فوج کیول الیکشن ہی جیت پاتی ہے کیونکہ اب فولی طور پر انہوں نے انٹیگریٹ کر دیا ہے جو اس کی خصوصی حیثیتی اس کو ختم کر دیا ہے تو اب یہ دو بھارت نہیں ہیں اب ایک ہی بھارت ہے اس ذنب میں لیکن کچھ ایسے سماجدار لوگ بھی ہیں بھارت میں جو کہ اس تھیوری کو بائی نہیں کر رہے ان کا خیال یہی ہے اور ان میں ہندو بھی شامل ہیں جو کہ اوبجیکٹیولی چیزوں کو دیکھنے کی صلاحیت رکھتے ہیں لیکن میرے نظر سے ایک آرٹیکل گزرا توفیق رشید صاحب ہیں یہ کشمیری ہیں ان کا آرٹیکل دوائر میں چھپا یہ چودہ دسمبر کو تو انہوں نے یہی کہا کہ جی ٹھیک ہے کوئی پروٹیسٹ نہیں ہوا کوئی سٹون پیلٹنگ نہیں ہوئی کشمیری گھروں سے باہر نہیں نکلے کوئی احتجاج نہیں ہوا تو کیا ہم یہ مان لیں کہ کشمیریوں نے جو سپریم کورٹ کا ورڈکٹ ہے اسو قبول کر لیا ہے تو ان کا کنکلوجن یہی ہے کہ ایسی ہرگز بات نہیں ہے بلکہ اس فیصلے سے تو کشمیری اور زیادہ الینیٹ ہو گئے ہیں اور وہ اس لیے باہر نہیں نکل رہا ہے کہ ریپریشن ہے اور ریپریشن کی وجہ سے اگر ان کی آواز کو دبا دیا گیا ہے تو اس میں کوئی بھارت کے لیے کوئی کامیابی نہیں ہے بلکہ اصل معاملہ تو یہ ہے کہ کشمیری جب بھی ان کو موقع ملے گا وہ اٹھیں گے اپنے حقوق کے لیے اپنے حق خدرعادیت کے لیے بات بھی کریں گے اور یہی سینٹیمنٹ وہ کہتے ہیں کہ اپنا صرف بیلی میں ہے بلکہ رجوری بغیرہ کا جو علاقہ ہے چناب کا جمعو میں اس میں بھی ایک لحاظ سے یہ جذبہ بایا جاتا ہے کہ کشمیریوں کو ہمیلی ایٹ کیا جا رہا ہے اور اس ہمیلی ایشن اب کس طرح یہ ریفلیکٹ ہوتی ہے یہ وقت بتا آئے گا ان کا کہنا ہے کیونکہ آہ سپریم کورٹ سے بھی ان کا کہنا یہی ہے توفیق رشید صاحب کا کہ ہمیں کوئی شروع سے امید نہیں تھی جس طرح سپریم کورٹ آہ کے ججز آہ آرگومنٹس سنتے تھے اور پھر جو سوالات کرتے تھے تو اس سے بالکل ظاہر ہو رہا تھا کہ جو فیصلہ ہے وہ حکومت کے حقی میں آئے گا یا وہ ریٹین ہی کریں گے جو پال جو کانسٹیٹوشنل amendments ہوئی ہیں تو یہ کشمیری کا لکھا ہوا article ہے جو کہ یہ نہیں ہے کہ وہ یہ separatist ہیں یا یہ چاہتے ہیں کہ کشمیر پاکستان کا حصہ بنے لیکن ایسے کشمیری بھی جو کہ بھارت کے اندر بھی رہنا چاہتے ہیں وہ بھی اس بات کو دیکھ رہے ہیں کہ کشمیریوں میں کتنا غم و غصہ ہے گو کہ ان کو وہ چینل نہیں مل رہے کہ اپنے غم غصے کا اظہار کریں اس لیے ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ غزہ کے معاملے میں یا فلسطین کے معاملے میں کشمیری بہت سپورٹ کر رہے ہیں سوشل میڈیا وغیرہ میں اور وہاں پہ جو لوکل اقبارات ہیں اس میں بھی تو ایک لحاظ سے اگر آپ بھارت کا میڈیا پڑھیں تو غزہ کے بارے میں کوئی زیادہ وہاں پہ انفارمیشن مین اسٹرین میڈیا میں نہیں آ رہی وہاں پہ اسرائیلی جو پرسپیکٹیو وہ سامنے آ رہا ہے اور اسی طرح جو کشمیری ہیں بھارت مقبوضہ جمہور کشمیر کیوں اپنا غصہ اسی طرح نکال رہے ہیں اپنی بات کو اسی طرح ہی کنوے کر رہے ہیں فلسطین کو سپورٹ کر کے اور اب اسرائیل اور بھارت ایک ہی جیسے ہی ہیں اگر بھارت اسرائیل کے معاملات کو کنڈیم کرتا ہے یا ہماس کو ٹیلیڈیس آگنائزیشن نہیں قرار دیتا تو وہ پھر جو ہے اسرائیلی آکویشن کو پیشن کو کوسٹن کرتا ہے یہ چل کیا رہا ہے جب میں نے انڈین میڈیا کی بات کی تو میں نے اس میں دیکھا کہ یہاں تک کہا جا رہا ہے کہ یہ چتاونی ہیں ان لوگوں کے لیے یہ دھمکی ہے کہ جو انڈیا کے خلاف ہیں اور ان کو انڈیا کی طرح کی پسند نہیں ہے اور وہ اس کے پر بڑی باتیں بناتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ وہ جنگ کر لیں گے تو ان کے لیے یہ ایک بہت بڑی دھمکی ہے یہ ایک رپلائے ہے یہ ایک جواب دیا گیا تو کیا یہ جواب جو ہے یہ کاکر صاحب کی اس جنگ کی دھمکی کے بعد ہے دیکھیں آپ کے سامنے رکھتے ہیں کہ یہ معاملہ کیا ہے مدہ یہ ہے کہ اس وقت مدہ کیا بلکہ خبر ہے جو کہ انڈیا کے نیشنل میڈیا اور انٹرنیشنل میڈیا پر اس وقت وائرل ہو رہی ہے اور خبر یہ ہے کہ انڈیا کا ائر ڈیفنس سسٹم سمر اس کے اوپر ایک تجربہ کیا گیا اور اس میں جو سرفیس ٹو ائر ایک مزال سسٹم جس میں ایک وار سے چار نشانے باندھے جا سکتے ہیں یہ کامیاب تجربہ کیا گیا تو ہم نے تو تین سو جنگیں کہا تھا تو انہوں نے تین سو بار جنگ کے بجائے جو ہے وہ ایک ہی وار میں چار نشانے باندھنے کی بات کر دی ہے پہلے تو اس سسٹم پر تھوڑی سی بات کی لیتے ہیں کہ یہ کیا ہے دیکھیں یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ جو میں نے بات کی کہ دیکھیں اگر کسی طرف سے کوئی ایسی بات کی جاتی ہے تو دوسری طرف سے یہ جو ہے کہا جا رہا ہے یہ اس لیے کہ اس وقت جو انڈین میڈیا ہے وہ ہمیں یہ بتا رہا ہے کہ میڈ انڈیا شیلڈ ٹو کاؤنٹر اینمی میزائل اٹیک اور اس میں یہ ہے کہ یہ جو شیلڈ کی بات کی جا رہی ہے اس میں سمر ہے سمر ائر ڈیفنس ان کا سسٹم ہے جس میں ایک ہی فائر یونٹ سے وہ چار نشانے باندھ سکیں گے یعنی یہ میزائل سسٹم ہے جس میں جب کسی کی طرف سے ان کے اوپر کوئی حملہ ہوتا ہے اور اس میں جو ہیں وہ اگر ان کا دشمن تاک تاک نشانے باندھ رہا ہے تو انہوں نے یہ سسٹم بنایا ہے کہ جس میں وہ ایک سنگل یونٹ میں وہ چار میزائلز کو جو ہیں اس کو ٹارگٹ کر سکیں گے اور کامیابی سے ٹارگٹ کر سکیں گے اچھا اس میں یہ ہے کہ یہ بقیدہ بار بار ہر جگہ پر چل رہا ہے بلکہ دیکھیں اُھ جگہ پر چل رہا ہے تو آپ جانتے ہیں کہ جب بھارت کی اس کی بات کی جاتی ہے کہ کون کس طرف سے حملہ ہو سکتا ہے یا کس طرف سے تھرڈ ہے تو وہ دو ہی کنٹریز ہیں ایک ہے چائنہ اور دوسرا ہے پاکستان لیکن یہ جو سلسلہ ہے اس وقت جو ہو رہا ہے یہ ایک ایسی ٹائمنگ ہے کہ جس وقت چائنہ کی طرف سے تو ایس سچ ایسی کوئی بات نہیں ہوئی نا دونوں ملکوں کے بیچ یہ تو باچی چل رہی اس وقت پاکستان اور انڈیا کے بیچ کچھ تھوڑا سا جو ہے نا وہ گھرما گھرمی ہو رہی ہے تو ظاہر ہے کہ اگر ایسے وقت میں ایک ویڈیو وائرل ہوتی ہے تو اس کو پھر ایسی دیکھا جاتا ہے کہ اچھا یہ جو ہے یہ پھر ایک ریپلائی ہے کہ یہ ہم تمہیں بتاتے ہیں اچھا اب اس میں کچھ اور تھوڑی سی جو ہے وہ اس سسٹم کے حوالے سے جو یہ بات کہی جا رہی ہے کہ یہ دنیا کا پہلا سسٹم انڈیا کا ہے کیونکہ یہ انڈیجنس ہے یہ بھی میڈ انڈیا کی ہی ایک شاخ ہے یا ایک برانچ ہے اور اس میں بھی انہوں نے خود اپنے اندر یہ کیپیبلیٹی پیدا کی ہے اور اس کے تھوڑ جو ہے انہوں نے یہ سسٹم بنایا گیا جس کو سمر کہا جا رہا ہے سمر نام اس لیے کہ جو میں نے آپ کو بتا ہے سرفیس ٹو ائر جو یہ میزائل سسٹم ہے لیکن اس کا نام آکاش بھی بتایا جا رہا ہے اور یہ جو تجربہ یہ جو ایک ایکسسائز کی گئی ہے یہ سوریہ لنکن جو ان کا ائر جو سپیس سٹیشن ہے وہاں سے یہ اس نے یہ والی تمام پریکٹس کی گئی ہے اچھا پھر اس میں کیا ہے سمر is a quick reaction surface to ئر میزائل سسٹم اور اس میں یہ ڈیویلپ کیا گیا ہے آئی ایف سیون بیس اور اس میں ریپیئر ڈیپو یہ ساری اس کی ڈیٹیلز سامنے آ رہی ہیں لیکن اس میں دیکھیں یہ تو اپنی جگہ پر کے کافی عرصے سے جو ہے اس طرح کی بہت ساری ان کے جب بھی کوئی ایکسپیرمنٹس ہوتے ہیں کوئی ایسی آہ ہتھیار جو ہیں تو یار کیے جاتے ہیں اس سے پہلے ہم نے دیکھا کہ ان کے وزیر آزنا موڈی صاحب جو ہے وہ تیجس میں سفر کرتے ہوئے نظر آئے اور انہوں نے خود جو ہے وہ تیجس چلایا اور پھر اس کی ویڈیوز دور دور تک پھیلیں جس میں یہ کہا گیا کہ موڈی ان ایکشن یا تو دوستو جس طرح سے بھارت اپنے ڈیفنس سیسٹن کو لگاتر مجبورت کرتا چلا جا رہا ہے بیسے بیسے پاکستانیوں کی دھڑکنیں تیج ہوتی چلی جاری ہیں کیونکہ بھیکاری آئے روز بھارت کو دھمکی دیتے رہتے ہیں بھیکاریوں کو ایسا لگتا ہے کہ پاکستان کے پاس ہی ایٹم بم ہے اور دنیا میں کسی بھی دیش کے پاس ایٹم بم نہیں یہ پاکستانی ہمیشہ سے بھارت کو ایٹم بم کی دھمکی دیتے ہیں جس طرح سے پاکستان اس وقت دنیا میں مہو کی کھا رہا ہے اس سے پاکستان اس وقت کافی زیادہ پریشان ہے کیونکہ پاکستان کو کوئی پوچھتا تک ہے نہیں پاکستانی کسمیر کا مددہ ہر جگہ اٹھاتے لیکن ان کی کوئی سننے کو تیار نہیں کیونکہ پاکستان اس وقت اکانومی کے لیے اتنا زیادہ بیک ہو چکا ہے کہ کوئی بھی دیش پاکستان میں دلچسپی نہیں لے رہا اس کے باب جود بھی ان لوگوں کو لگتا ہے کہ ہمیں بھارت کا مقابلہ کرنا چاہیے کیونکہ جس طرح سے پاکستان کا کہہ اٹیکر پرائیم میریسٹر کاکڑ بھارت کو دھمکی دیتا ہے کہ ہم بھارت سے کسمیر کے لیے تین سو بار جنگ لڑیں گے لیکن پاکستانی فوج چار اید لڑی ہے بھارت سے چار اوہار گئی ایک تو پاکستانی فوج نے اتیاز کا سب سے بڑا سرینڈر بھی کر دیا ہے آپ کی کہہ رائے کمنٹ میریسٹر کریں اگر آپ چینل پر نیچل کو سب کھے کریں ویڈیو پسند ہے تو لائک کریں کمنٹ کریں اور شیئر کریں جائن واند مات روم